دنیا میں طالبان کے علاوہ بھی ایک ایسا گروہ موجود ہے جو یہودی طالبان کے نام سے پکارا جاتا ہے اس فرقے کا نام ہے لیو تہور یعنی پاک دل والے فرقہ اپنے صفت اصولوں کی وجہ سے یہودی طالبان کہلاتا ہے اس فرقے کے بانی کا نام تھا شلومو ہل برانس اس پر کئی بار بچوں کے جنسی استحصال کی الزامات بھی لگائے گئے اور اسی سلسلے میں اسے دو سال تک قید بھی ہوئی بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ریپ کا نشانہ بننے والے مبینہ بچوں کو جب اس گروہ کے ٹھکانے پر چھاپا مار کر بہجاب کروایا گیا تھا تو وہ بچے کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھے یہ فرقہ اسرائیل سے مائیگریٹ کر کے کینیڈا گیا پھر کچھ اسی قسم کے الزامات کا سامنا انہیں کرنا پڑا تو انہیں گویٹا مالا اور پھر میکسیکو میں رہیش پذیر ہونا پڑا لیو تہور میں تعلیم کی غرض سے بھیجا جانے والا لڑکا یسرائیل اس نے اپنے فرقے کے خلاف مو کھولا تھا اور دنیا کو ایک خوفناک حقیقت بتائی تھی اس لڑکے نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ بیان دیا تھا کہ میں نے کئی بار شلومو ہل برانس کے کمرے میں رات کے وقت کم عمر بچوں کو لے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر انہیں ایک خاص قسم کا پاکی کا غسل جسے میوہ کہا جاتا ہے کرتے ہوئے بھی دیکھا مگر افسوس یہ تحقیق آگے نہ بڑھ پائی کیونکہ شلومو کئی برس پہلے ہی دریاں میں ڈوب کر مر چکا تھا اس جدید دور میں بھی لیو تہور کے تمام اراکین سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا اور ٹی وی وغیرہ سے دور رہنا پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ کھانے پینے میں بھی بہت احتیاط کرتے ہیں یہ لوگ انڈا اور مرگی وغیرہ کا گوشت نہیں کھاتے کیونکہ ان کے مطابق مرگی میں جنیاتی تبدیلیاں کی گئی تھی جس کی وجہ سے اب اس کا گوشت کھانے کے لائق نہیں اس فرقے کی پہچان ان کا بلیک لباس ہے ان کی خواتین سر سے پیروں تک کور ہوتی ہیں یہ فرقہ دنیا سے الگ تھلک رہنا پسند کرتے ہیں گویٹا مالہو یا میکسیکو یہ فرقہ جنگلوں میں ہی آباد ہوا لیو تہور کے عراقین بہت ہی سخت قوانین کو فالو کر رہے تھے انہی میں سے ایک قانون یہ بھی تھا کہ سن بلوت کو چھوتے ہی چھوٹے بچوں کی شادی کا رواج اسی وجہ سے اس فرقے کو بہت سخت قسم کی مخالفت کا سامنا رہا اسی لیے یسرائیل کی شادی بھی چھوٹی عمر میں کر دی گئی اس کی وائف کی عمر بس اس وقت بارہ سال تھی اور خود یسرائیل کی عمر پندرہ سال کی لگ بھگ جب یسرائیل نے یہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا اور اس جنگل کی کالونی سے فرار ہونے میں کامجاب بھی رہا تو اس وقت اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو وہیں چھوٹ گیا یسرائیل کے مطابق ہم تورات کا مطالعہ نہیں کرتے تھے بلکہ ہمارا زیادہ تر نصاب ہل برانس کی تحریروں اور ان کی خیالات اور لیکچر پر مبنی ہوتا تھا بہت کم ہی ہم تورات کو پڑھا کرتے تھے میکسکو میں ان کی ٹھکانے پر جب کانون نافذ کرنے والے داروں نے چھاپا مارا اور کچھ لوگوں کو بازجاب بھی کروایا باقی لوگ تقریبا وہاں سے پہلے ہی نکل چکے تھے تو وہاں پہ ایک حکم نامہ بھی ان کانون نافذ کرنے والے داروں کے ہاتھ لگا یہ حکم نامہ اس وقت کے ہیڈ شلومو کے بیٹے کی طرف سے جاری کردہ تھا جس میں کہا گیا تھا کہ یہ لوگ ہم سے ہمارے بچے چھیننا چاہتے ہیں اور انہیں بے دین کرنا چاہتے ہیں اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو زہر دے دو اور مائیں بھی موت کو گلے لگا لیں اب یسرائیل بائیس سال کے ایج میں اپنی خالہ کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ اسرائیل شیفٹ ہو چکے ہیں اور نئی زندگی کا آغاز کر چکے ہیں وہ خود بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور انجینئر بننا چاہتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بھی جدید تعلیم سے روشناس کروانا چاہتے ہیں ایک اندازے کے مطابق یہ فرقہ پانچ سو ارکان پر مشتمل ہے اور یہ تمام باتیں سچ ہیں یا مغربی میڈیا اور لبرل لوگوں کے منگھڑت الزامات یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں کمیٹس کریں اور سسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ